ممسکر دوستوں سنگھ ہومی لائیف میں آپ کا شواگت ہے دوستوں ہم ہمارے چینل میں بات کرتے ہیں آپ کے سواستے کے بارے میں اور اس کے ہومیپیتر سمدھان کے بارے میں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے حکلانا جہاں دوستوں اسٹیم رین آپ نے دیکھا ہوگا حکلانے والا بچہ ہو یا بیسک ہو وہ کسی بھی سبد یا اکثر پر اٹک اٹک کر اس کو بار بار کہتا ہے بار بار بولتا ہے دوستوں حکلانے والے بیٹی میں بولتے سمیں وانی میں دوست کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی بل کی اویویتی ہوتی ہے بولتے سمیں ایک سبد پر اٹکنا یا رکنا یا پھر تھوڑے سمیں کے لیے اٹک جانا یا ہوتا ہے پھر حکلانے والا اپنا واقع کو پورا کر لیتا ہے یا دی بیٹی میں حکلانے والا بولنے کے لکشن ادھیک ہیں تو اس کی حکلاتے سمیں سوانس کی جو گتی ہوتی ہے وہ تبر ہوتی ہے سریر میں کمپن بھی ہو سکتا ہے سریر میں اس پرکار کی جو باہری ابھی بیٹیاں ہیں بیٹی کے آنترک سنگھرس کو پرکٹ کرتی ہے دوستو یا دی بیٹی میں حکلانے والا بولنے کے لکشن ادھیک ہیں تو اس کی حکلاتے سمیں سانس کی جو گتی ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے سریر میں کمپن بھی ہو سکتا ہے سریر میں اس پرکار کی باہری ابھی بیٹیاں بیٹی کے آنترک سنگھرس کو دکھلاتی ہیں حکلانے والے بیٹی کی پریشانی الگ الگ پریشتی میں الگ الگ ہوتی ہے اپنے سے چھوٹے ہین تتھا بچے کے سامنے بولنے میں ان کو پریشانی نہیں ہوتی ہے اتھوہ کم ہوتی ہے لیکن حکلانے والا جس کے سمکھ سویم کو کمجور اور ہین سمجھتا ہے اتھوہ سنکوچ کرتا ہے اس کے سامنے بولنے میں اس سنگھرس کرنا پڑتا ہے جہاں ویکتی سویم کو بیوستیت نہیں کر پاتا ہے وہاں بھی اس کو بولنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے دوستو منویجیانکو کا نسار جن کا سمجھتا ہے گاتمک ویکاس ٹھیک سے نہیں ہو پاتا ہے وہے لوگ حکلاتے ہیں کچھ منویجیانکو کا نسار حکلانے کا کارن اسنیلک بھی ہوتا ہے دیماغی بھی ہوتا ہے انوانسک کارن سے بھی یہ دوست ہو سکتا ہے دوستو ہومیپیتھی میں حکلانے کا بہت ہی بڑیا بہت ہی ساندار عیلاج ہے دوستو آپ دواء کا نام نوٹ کر لیجیے پہلی دواء کا نام ہے استرامونیم 30 پاور جیہاں دوستو استرامونیم 30 پاور اس دواء کو بڑے لوگ صبح میں دو بون اور شام میں دو بون یا تو سیدھے جیب میں یا پھر آدھا چمج پانی میں ڈال کر پی لیں اور چھوٹے بچوں کو ایک چپے آدھا چمج پانی میں ایک بون سبہ میں اور آدھا چمج پانی میں سام کو پھر سے ایک بون ریپیٹ کرنا ہے دوستو دواء نمبر دو دواء نمبر دو میک فوس 3x پاور جیہاں دوستو میک فوس 3x پاور کو ایک سبتہ چار گولی صبح چار گولی دو پہر چار گولی سام اور چار گولی رات میں کھانے کے بعد چار بار چوز کے کھانا ہے ایک سبتہ کے بعد اس دواء کو چھوڑ دینی ہے اس کے 6x پاور کو ایک سبتہ لگتار پہر پھر سے کرنا ہے یعنی کی چار گولی سبہ میں چار گولی دو پہر میں چار گولی سام میں اور چار گولی رات میں کھانے کے بعد آپ کو چوز کے کھانا ہے میک فوس کا 12x پاور پھر لگتار باقی کے دن یعنی کی لگتار 3 ماہ آپ کو چار گولی سبہ میں چار گولی دو پہر میں اور چار گولی سام میں چوز کے کھا لینی ہے یعنی کی میک فوس 3x ایک سبتہ لگاتا پھر اس کے اگلے سبتہ 6x پاور میک فوس کا پھر اس کے اگلے سبتہ سے میک فوس 12x لگتہ 3 مہینے آپ کو پریوک کرنا ہے اسٹرامونیم بھی 3 ماہ لگتار پریوک ساتھ میں کرنا ہے چھوٹے بچوں کو میک فوس 3x کو دو گولی 6x کو بھی دو گولی اور 12x کو بھی دو گولی کر کے آپ کو چار بار دینا ہے دوستو 3 ماہ لگتار پریوک اگر آپ دواغ کرتے ہیں تو حکلانی کے سمسیا جڑ سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا بولنے کی پیکٹس کریں دھیرے بولیں اور پیپر یا کتاب آپ بول بول کے پڑھیں اس طریقے سے ابھیاس کرنے سے بھی ایک آنترک سکتی آپ نے پیدا ہوگی اور confidence لیبل آپ کا ہائی ہو جائے گا اور آپ کی بولنے کی حکلانی کی جو سمسیا ہے بلکل عام لوگوں کی طرح ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اسے دوستو میں share کیجئے اس پر comments کیجئے دوستو میں ایسا ہی knowledgeable روگوں سے سنبندت اس کے ہوئی پیتک سمدھان سے سنبندت چھوٹے چھوٹے ویڈیو نیامیت روپ سے آپ کی لیے بنا کر لاتا رہتا ہوں تو میرے ساتھ جڑنے کے لیے بڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے اگلے نئے ویڈیو کی جانکاری پانے کے لیے بیل آئیکن دبانا منت بھولیے گا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے بات ملتے ہیں جلد ہی اگلے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ جائے ہن